میں اس کو یوگا کی حد تک جائز سمجھتا ہوں البتہ عبادت کی حد تک یہ ناجائز ہے اور اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کریئیٹر کو مانتے ہیں کریئیشن کو نہیں مانتے ہیں اور میں بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہے وہ چیزیں کریئیشن کے ذمرے میں آتی ہیں کریئیٹر کے ذمرے میں آتی ہیں اور کریئیٹر کی ذمرے میں صرف اللہ کی ذات ہے اور وہی اسی کی عبادت ہمیں کرنی ہے رہا سوال اگر یوگا کی حد تک اس کو کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام میں بھی ایگزرسائز کی اجازت ہے کرنے کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے وائٹیمن لی کے لیے اگر لوگ دوب میں بیٹھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سورج کی طرح رخ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن عبادت نہیں کر سکتے ہیں سورج چاند یہ سب چیزیں ہیں جن کی عبادت نہیں کر سکتی ہیں ہندو اپنے طریقے سے آگر کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اگر مسلم لوگ تو اس میں ہم ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے ہم ان کو اپنے نماز کے لیے نہیں بلا سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ ہمارے دینی معاملات میں ہمیں مجبور نہیں کر سکتے ہیں کوئیڈ کے سلسلے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ویرینٹ بہت خطرنات ہیں جو اومیکران کا ہے اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اور ایس او پیز کا خیار رکھا جائیں لوگ اپروپریٹ کوئیڈ بہیوئیر کو اپنائیں بازارت طور احتیاط سے کاملے ماسک سینٹائزیشن کا استعمال کریں مساجد میں جاتے وقت کم تعداد میں لوگ جائیں اور جب بھی جائیں تو دوری بنا کے رہیں نماز کے صفوں میں بھی فاصلے رکھیں اور یہ سب چیزیں ہیں جس طریقے سے ہم پہلے سے ہم نے دو لہروں کو تقریب شکست دے دی یہاں بھی جمع کشمیر میں اور میں جمع کشمیر کے عوام سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی صحت میں خیال رکھنا ہے اور بلکہ دوسروں کی صحت کامی خیال رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لئے کورنٹین کا انتظام کیا جائیں ان کو کورنٹین سینٹرز میں رکھا جائیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ٹورسٹ بھی بہت کم یہاں آ جائیں بلکہ اس کے علاوہ جو آرمر فورسز کے لوگ یہاں آتے ہیں ان کی بہت زیادہ جانجورتا ہونی چاہیے یہاں آنے سے پہلے موسیقا